اعوذ باللہ السبیل علیہ الشیخ و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا صَلَاتِ وَنُسُقِ وَمَحْيَایَا وَمَمَاتِ بِاللہِ عَلَمِينَ سامین حضر حضرات ایک مومن اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ میری زندگی اصل وہی زندگی ہے جو اللہ کے یہ صرف ہو جائے اور اس کے دین دین کی باد باد پر کرتے کرتے چلے جائے یہ اصل انسان کی زندگی ہے آج اہلِ حدیث ہم اپنے آپ کو گنوانے والے اور خصوصا ہماری دعوت و ہمارا منحج ہر چیز واضح ہونے کے باوجود ہمارے اندر وہ چیزیں کیوں نہیں ہیں جس قائد نے ہمیں بیار کیا تھا اور جس قائد کا نام لیتے ہیں وہ جرت اور وہ بہادری اور وہ اخلاق اور وہ بصیرت وہ ہم سے کیوں چھوٹ گئی ہے آپ کے قائد اتنے بڑے عظیم انسان تھے مزفرگر کے اندر محمود کو ایک شاعر ہے وہاں علامہ صاحب کی بہت بڑی مشہور تکلیر ہے ٹیشن پر پچھلی کربانی پہ مجھے ایک ساتھی گئے وہاں سے تو انہوں نے کہا کہ میں وہ آدمی تھا جس نے علامہ صاحب سے ٹائم لیا تھا کہتے ہیں میں نے پیٹی سل کے نمبر پہ کال کی تو علامہ صاحب سے پہلی بات جو یہ تھی تھی اے فون کرنے والے دوڑا ہے یا نوجوان ہے تو میں نے کہا جی میں نوجوان ہوں آپ سے بڑی محبت کرتا ہوں میں ٹائم شاہی فرگر کے لیے کہنے لگے ٹھیک ہے نہور آجا کہتے ہیں میں نہور جب آیا پوچھ کر میں جب جاتا ہوں علامہ صاحب کے پاس میں دیکھا نہیں تھا نوجوان تھا تو پہر دستہ دی تو میرے موجودہ ماشاء اللہ قائد صاحب جو بیٹھے ہیں علامہ اعتصاملی زیر صاحب انہوں نے دروازہ کھولا کہتے ہیں میں جب اندر جاتا ہوں دیکھا علامہ شہید رحمت صلی اللہ علیہ مطالعہ کر رہے تھے کہنے لگے آپ پسل 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 پہلے گا پھر بات ہوگی پہلی بات بھی دیگے کہنے لگے کس لیے آئے ہو میں نے کہا جی ہاں آپ کا ٹائم چاہیے کہنے لگے کون سے علماء اکرام کا ٹائم بھی لیا ہے میں نے نام لیے ایک دو علماء اکرام کے کہنے لگے آپ کا ٹائم بھی ہمیشہ چاہیے کہنے لگے ٹھیک ہے ایک شرط ہے تو نے میند کبھی ہے وہاں جا جا کر اس بات کی گردے دے تو انشاءاللہ علامہ الساہر انشاءاللہ ضرور حاضر آ جائے گا پھر کہتے ہیں دوسری بات کی کس پہ آئے ہو میں نے کہا جی میں ریل گاڑی پہ آیا ہوں کہتے ہیں مجھے اس وقت پھر انہیں پان سو دیئے اور کہا جاؤ جاؤ یہ پان سو دے رہا ہوں اشتہار بناؤ اور زیادہ سے زیادہ لوگ جمع کرو اور انشاءاللہ علامہ اللہ کے دین کا دائی ضرور آ دے ہو کہتے ہیں ہم نے بڑی بڑی محلت کی وہاں پہ جب انامہ ساہر آئے دیو بند کے بڑے 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 کرام اس بزرگ کے بقول کہتے ہیں ہم نے دیکھے تھے اس جلسے میں چھپ چھپ کر تقریر سن رہے تھے اور اس دن اس دن میں مانا تھا کہ آج انامہ انسان تر انام سن رہے ہیں آج اسی در اس در حقیقی معنوعوں میں سن رہے ہیں جب پرورام اختام ہوا تو کہتے ہیں میں نے وہ ہزار پا اکٹھا کٹھا ہوا تھا جمعاتیوں سے پیش بیش ریالہ سامس کی خدمت میں کہنے لگے یہ کیا ہیں میں نے کہا پیسہ ہی گھٹا ہوا ہے یہ آپ کے لئے کچھ کرایا دے رہے ہیں ڈرائیور کو پر آیا تھے پانچ ہزار وہاں سے اس وقت انہوں نے پٹھوے سے نکالا اور مجھے دیا لے 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 یا محنت کرو اور مسجد مناو انشاءاللہ میں یہاں ضرور دوبارہ آنگا اور یہاں میں اللہ کا گھر دیکھنا چاہتا ہوں کہتے ہیں آج مسجد مجھے اللہ ہم کام کر رہے ہیں تو یہ علامہ شہیر کی مہنے میں تو ہمارا قائل اس قدر ضرف رکھتا تھا اتنی بہادری رکھتا تھا وہ بہادری ہمارے اندر کہاں گئے ہیں بات بات بڑی بڑی کرتے ہیں وہ بات نہیں ہیں وہ اخلاف ضرف نہیں ہیں یہ دو ماہ کی بات ہے یہ ملتان کے جو کڈیالوجی ہے اس کا ام ایس جو ہے ڈاکٹر فرحان بابر اس کے بابا جبا جان سے میری بات بہت ہوئی تھی کہنے لگے علامہ صاحب سے میں بڑا دیوانا تھا جب ملتان کی شائب میں نے ساتھی کی ملت کے لیے علامہ صاحب سے ملکات کا دو کہتے ہیں میں نے جب بات کی کہنے لگے میں اس سے نہیں چاہتا علامہ صاحب نے کہا میں اس کو ملنا بھی نہیں چاہتا تو میں کہتے ہیں بڑے بڑے کئی طریق اسے میں ایسے گھس 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 کے اندر جلا گیا عامہ صاحب 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 رہے تھے اور اخبار لیا وڑا پڑ رہے تھے میں جاتے ہوئے پاؤں دبانے شروع کر دیئے میں نے مجھے کہنے لگے 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 تو نے بہت غلط غلط کام کیا ہے کتنے کم مول بھی برایا تھا جو پیسے تو نے اس کو دیئے ہیں مجھ سے لے لیتا لیکن حق بات کہنے کی تو مجھے بلاتا دوں تو یہ ہمارے اسلام کی قربانیاں ہیں ان کی جورت ہے اور یہ بھی مزفر گڑ کی تاریخ ہے جب بابا جمعوریت نواب رسول اللہ خان نے بڑے بڑے علماء اکرام کو لائے تھا تو اس میں علماء احسان رحمت رحمت علیہ بھی دعوت پہ آئے تھے تو جب دیکھا کہ حشر و شادی میں اس کے بیٹے کے نکاح میں تو یہ واحد اللہ کے دین دائی تھا جس نے محمود کے سامنے کھڑے ہو کر اس بابہ جمہوریت دیستی کی تھی اور حق بعد اس کو کہنے پہ مجبور کر دیا تھا کہنے کے افسوس ہے بابا جان کہ آپ کے دعوت پہ آئے ہوں ہم نے کوئی چیزیں دیکھی اس لیے بھائیوں آج ضرورت ہے ہمیں وہ اخلاق پیدا کر رہے گی علامہ صاحب جنیہ سے جا رہے تھے آخری وقت تھا پورا جسم زخموں سے جوڑ ہو چکا تھا آپ ساتھ ہی آپ کے علیہ ایندیس رو رہے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ علیہ ایندیس رو رہے ہو میرے جانے کے بعد اس مشن کو کیسے جلانا ہے میں توہے آخری وقت ہوتا ہوا نہیں دیکھا یہ حقیقی وانہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے دائے دائے تھے آج ہمیں بھی ضرورت ہے ہماری زندگی مقصد یہ ہونی چاہیے ہونی ہونی چاہیے لیکن ہماری زندگی دیکھیں جن کو اللہ فضیلتے ہیں ہم انہی سے حسد کرتے ہیں ان کی پگڑیاں اچھاڑتے ہیں انہی کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو اس لیے بھائیو آج ہمیں ضرورت ہے اپنی چوانی کو اپنی ساری ساری زندگی کو اللہ کے دین کے لیے انشاءاللہ وقت کریں اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی اسی طرح دنگ لگا دے گا جس طرح آپ کا قائد جیسے گیا تھا جس کے بارے میں شہبان نے کہا تھا بوڑ کا درہ درہ پوٹے آگیا ہے خود مر کے بھی زندہ ہو گیا ہے ہمیں زندہ کر کے مان گیا ہے اگر آپ چاہتے ہیں اللہ آپ کی عزت عزت اعطا فرمائے یہ بلدیاں عطا فرمائے تو اس کی ضروری ہے آپ اپنی یوتیوں کو دروس کریں اور اپنے اخلاق کو اور اپنے جرت کو اپنے قائد سے سائز کے انشاءاللہ ہم ارامہ شریف رحمت اللہ کے روحانی بیٹوں سے بھی ساتھ ہیں انشاءاللہ ان کی حقیقی بیٹوں کے ساتھ ہیں انشاءاللہ اب قرآن و حمد کے ساتھ ہیں انشاءاللہ ساتھ ہیں سارے آخری بات یہ ابھی مجھے کہہ رہے تھے بڑا رابطہ کیا ہے یہ آپ کی باتیں ہیں یہ سوگی بات کر رہا ہوں بڑا رابطہ کیا ہے چھے بندے میں نے آر کیا ہے جب آنے لگا فور کر کے مر گیا نمبر ہی بند کر کے بھار گیا ایسا زنگ لگ چکے ہمیں اتنا بڑا دوخہ کرتے ہم اللہ کے دین کے ساتھ ہمارے اصلاف نے تو چانے قربان کی وقت قربان کیا تھا اور یہ آنگی بات موجود ہے میں علامہ صاحب صاحب کی بات بڑی بڑی بھی ہے کہنے لگے لگے مجھے دو ماہ ہوگی ہے میں نے سکون سے نیدنی کی اور نیدنی رب سے نا امیدی مجھے تو ہی بتا یہ کافری نہیں کیا اور کیا ہے اس کو کیا سمچیں گے بھی چارے دور اخاق کے بُلنوں انشاءاللہ ہم جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ ہم جب تک زندہ ہیں انشاءاللہ ہم جاندہ Oxford بات رہئے گے اور انشاءاللہ ہم جب تک زندہ ہیں اللہ ہم جاندہ ہے